بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہن اور بھائی امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک ہمیشہ آپ کو قائم دائم رکھے اور سلامت رکھے سورہ بکرہ کی آخری دو آیاتوں کو سونے سے قبل چار مرتبہ پڑھنے کا موجزہ آج میں آپ سے بتاتی ہوں سورہ بکرہ کی دو آیات مبارک آخر والی آپ نے پڑھنی ہے یقین مانے ایک تو انسان کو بورے خواب نہیں آتے صبح تک اس کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے رحمت کی فرشتے اس کے گھر میں اترنے لگتے ہیں اس کے گھر میں کبھی پریشانی نہیں آتی اس کے گھر میں کبھی تکلیف اور تنگی نہیں آتی تو آپ سے گزارش ہے کہ صرف دو آیاتوں کو یاد کریں اور سونے سے پہلے ان دو آیات مبارکہ کو پڑھ لیں تو یقین مانے آپ کا رزق تو بلند ہوگا یا وہ تو بڑے گئی لیکن کبھی بھی آپ کے پر جو ہے پریشانی بیماری تکلیف یہ نہیں آئے گا جو بہن بھائی کاروبار کا مسئلہ جن کو ہے وہ پڑھ کر سو جائیں صبح الحمدللہ اتنی ریل پل لوگوں کی ہوگے کہ آپ خود خیران ہوگے نمبر دو جب صبح کے وقت آپ اٹھنے لگیں ٹھیک ہے تو دو انہوں آیاتوں کی تلاوت کر کے جو بھی آپ کام شروع کروگے الحمدللہ اس میں کامیابی ہوگی سارے دن میں جتنے بھی کام ہوں گے الحمدللہ کے حکم سے کامیابی اور کامرانی ہوگی اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جو بچے رات کو ڈرتے ہیں ان کے اوپر آپ سورہ بکرہ کی یہ دو آیاتیں دم کر کے آپ ان کو سلا دیں تو الحمدللہ ان کو کبھی ڈر خوف نہیں آئے گا جن کو بد خوابی بے خوابی یا خوف ہاتا ہے یا نین میں وہ ڈرتے ہیں یا خوف کرتے ہیں تو یہ آیاتیں مبارک پڑھ لیں تو الحمدللہ ان کو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اگر کسی بہن بھائی کو وحشت ہوتی ہو نماز میں دل نہ لگتا ہو قرآن پاک پڑھنے کا دل نہ کرتا ہو تو باناوز بللہ تو پھر یہ دو آیاتیں پڑھ کے اپنے اوپر دم کریں الحمدللہ آپ دیکھیں پھر اس کی کیا کیا موجب برکات ہیں اگر کوئی بہن یا بھائی اس عمل کی زکاد ادا کرنا چاہتے ہیں تو ایک ہزار ایک مرتبہ آپ نے جو ہے اکیس زندگا پڑھیں گے اور اس کے بعد اگر کسی بھی شخص یا بہن یا کسی بھائی کو آپ اس کی زکاد ادا کیے ہوئے عامل کے طور پر آ کر آپ کسی کو دوگے کسی مسئلہ کے لیے یقین مانیں کہ اس کا ہر مسئلہ حل ہوگا ان دو آیاتوں کے اگر کوئی بھائی یا کوئی ایسا مسئلہ ہے مقدمے میں یا کوئی پریشانی میں وہ فس گیا ہے تو یہ دو آیات مبارکہ آپ پڑھ کر دعا مانگیں اور اس طرف رخ کریں جس طرف آپ کا مسئلہ ہے یا اس کا تصور کریں جس نے یہ مسئلہ یا مسئلہ یا پریشانی پھلائی ہے تو کیا ہی بات ہے کوئی بہن اپنے گھر میں پریشان حال ہے کوئی مسئلہ ہے شوہر پیار نہیں کرتا کوئی ساس سر یا نندوں کا مسئلہ ہے یا پھر کوئی اور بہت بڑا مسئلہ ہے کسی کی بیوی کہنا نہیں مانتی کسی کی بیوی تنگ کرتی ہے تو یقین مانیں کہ یہ دو آیاتیں پڑھ کر اس کو تصور میں اس کے پر فوق ماریں یا تصور میں رکھ کر پڑھیں تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے تیتیس مرتبہ نہیں پڑھنے پائیں گے تو آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا یہ بہت پیارا آپ کو میں نے آج وظیفہ بتایا ہے اس کی قدر جانیے گا آجائیں آپ سب سے پیاری بات کی طرف اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہونا بڑی مفید تجارت ہے اور تجارتوں کے حفظ اور اس کی رحمت کا طلب گار رہنا آلہ درجے کی کامیابی ہے یعنی وہ ولیوں میں شمار ہوتا ہے جو لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ہر وقت مشغول رہنا پسند کرتے ہیں تو یہ تو جتنی مرضی بڑی تجارت کوئی سونے کا ہیروں کا جو تجاری ہو یا تجارت کرتا ہو یا اس کا مطلب کہ بیپار کرتا ہو یا کوئی بھی اس کا کوئی مطلب کہ کام ہو اس قسم کا یقین مانے اس سے بڑی عزت اور احترام اور مفید تجارت اللہ کی عبادت میں مشغول رہنا ہے رحمت کا طلب گار رہنا ہے تو آپ سے یہی امید کرتی ہوں کہ آپ بھی اللہ پاک کی رحمت کے طلب گار رہیں گے اور اللہ پاک کی رحمت میں ہی اللہ پاک آپ کو اپنی رکھے اجازت دے اپنا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا لاپیز موسیقی